بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم بڑا امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں کونسپچلی بھی امپورٹنٹ ہے لوجکلی بھی امپورٹنٹ ہے رٹہ بھی لگانا پڑے گا اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اس ٹاپک میں سے کس طریقے سے آتے ہیں اگزائمز کے اندر ہم ساتھ ساڈسکس کرتے جائیں گے سنیڈیو بیسٹ بھی آتے ہیں ڈیفینیشن بیسٹ بھی آتے ہیں اس سے ہی ڈیفرنٹ چیزیں آتی رہتی ہیں اس میں سے موسٹ لی آتی رہتی ہیں ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ایک کمنٹ کے اندر یہ لکھاواتا کہ نوٹس بنانے کا طریقہ بتا دیں تو میں زیادہ لمبا نہیں جاؤں گی اس کے لیے کیونکہ یہ والے لیکچر امپورٹنٹ ہے اس کے نوٹس آپ نے بنانے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کیونکہ آپ نے کس طریقے سے نوٹس بنانے ہیں اچھا بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس ایک مارکر اور بالپائنٹ بغیرہ ہو لیکن اگر آپ اس کھپ میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں بے شک نہ پڑھیں لیکن یہ ایک ملتا ہے اگر آپ کو پتہ ہوئی سیز کا کہ اس کی یہاں سے جو نب ہے وہ کافی موٹی ہوتی ہے اور جو دوسرے والی نب ہوتی ہے وہ کافی پتلی ہوتی ہے اس طرح کا اگر یہاں سے لکھیں گے تو یہاں سے لکھیں گے اور اگر آپ کو یہاں سے لگے گا کہ آپ مارکر سے لکھیں گے تو یہ اس طرح کا ایک مل جاتا ہے آپ کو ایزی لی تو آپ نے سب سے پہلے پتہ کیا کرنے ہیں یہ آپ نے یونیورسٹی کے لیکچر کی طرح نہیں نوٹ کرنا ہوتا آپ نے سب سے پہلے اوپر لکھ لینا ہے جس طرح لیکچر نمبر لکھ لیں ٹھیک ہے پھر اس کا ٹوپک لکھیں جو بھی ٹوپک ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ٹھیک اب ٹوپک کے بعد آپ نے مین پوائنٹس لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے ہاں ڈیٹ اور ٹائم ضرور لکھے جائے گا اگر اس ٹائم میں نے یہ کیا تھا آپ نے مین پوائنٹس لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے جس اب کیس کا ٹوپک پڑھنے والے ہیں ہم لوگ کیس کے اندر اس کی یہ ٹائپس ہوتی ہیں اس ٹائپ کی آگے سے یہ ہوتی ہے چیز اچھا اس کی آگے سے کوئی ڈیفینیشن ہے وہ جو اگزمپلز ہیں اس کو ہائلائٹ کر دیں جو آپ کے پاس سنیریو بن رہا ہے وہ ہائلائٹ کر دیں اس کے علاوہ اگر کیس کی آگے سے آپ کے پاس کوئی بھی ایسی ڈیفرنٹ بات آگے بتائی جاتی ہے آپ کو وہ منشن کر لیں آپ نے اس طرح پرومننٹ کر کے لکھنا ہے مطلب جو آپ نوٹس بنا کے چھوڑ دیں گے آپ کو بھی نکالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ والا لیکچر یہ والا ٹوپک کیس پڑھیں تھے اس کے اندر یہ چیز یہ پڑھا تھا یہ پڑھا تھا یہ پڑھا تھا یہ پڑھا تھا پینسل سے لکھ لیں مارگر سے کسی بھی چیز سے لکھ لیں اور پھر اچھا اس کے اگزمپل بھی پڑھی تھی سنیریو کیا تھا کیس کیا تھا اس سارے چیزیں اس طریقے سے آپ کی ریوائز ہو جائیں گے یہ میرے پاس بھی پورا دستہ پڑھا ہے آپ لوگ بھی لے لیں یہ بہت افیکٹیو ہے یہاں سے آپ اس کو پن اپ کر دیں اور اپنے پاس یہ بنا کے رکھ لیں اور یہ آپ کی فرسٹ ہے نا فرسٹ نوٹس بن رہے آپ کے تو یہ نوٹس بنا کے نا بس اس کو آپ سائٹ پر رکھتے ہیں نوٹس بناتے جائیں بناتے جائیں بناتے جائیں ساتھ سے یاد کرتے جائیں بک ریڈنگ کرتے جائیں بک جب ریڈ کریں تو ایڈیشن جو بھی ہوتا ہے ایڈ کرتے جائیں ساتھ سے یہاں پہ اور پھر جیسے ہی آپ لوگوں کی انانونسمنٹ ہونی ہے ڈیٹ کی یہ فائنل آنونسمنٹ ہے ہفتے بعد مہینے بعد آپ لوگوں کا ٹیسٹ ایکزیمز ہے آپ کے بس آپ نے صرف اس نوٹس کو نکالنا ہے بس اتنا اشور رہے ہیں ان نوٹس کے بارے میں کہ اس نوٹ میں سے کوئی پوائنٹ مس نہ ہو آپ کو دوبارہ لیکچرز نہ اوپن کرنا پڑے آپ کو دوبارہ بکس نہ اوپن کرنے پڑے آپ نے بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ کی فائنل ریویجن ہونا آپ نے اتنا ان کو اتنا انف بنا دینا ریویجن کے لئے کہ سارا سٹف ہو اس کے اندر سارا مٹیریل ہو with example with scenario کہ at the end of the preparation جب آپ نے ریویجن کرنی ہے تب آپ کے لئے یہ نوٹس انف ہو جائیں ٹھیک ہے بس یہ آپ نے اپنے مینڈ میں رکھنا ہے باقی جیسے مرضی بنائے طریقہ ایسا میں آپ کو بتا دیئے باقی اپنی مرضی جیسے آپ کو سوڑے بلگیا آپ بنانا چاہے آپ بنانا لیجئے گا ٹھیک ہے اب ہم موف کرتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف آج کی ٹاپک میں جیسے میں آپ کو بتایا ہم کیس کی بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کیس کی بارے میں اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ کیس کی طرف جانے سے پہلے چھوٹے موٹے کونسپس ہیں جو کیس کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں پہلے ہم ان کو کو ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ جتنا بھی ڈیٹا بیس میں پڑھتے ہیں that is relation ڈیٹا بیس ڈی بی ایمیس پڑھتے ہیں ہم لوگ کیوں ڈی بی ایمیس پڑھتے ہیں کیونکہ یہ most popular ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے جس کے اندر ڈیٹا کو ڈیٹا بیس کی فارم میں سٹور کیا جاتا ہے اب ڈیٹا بیس کیا ہے کالیج یا یونیورسٹی اس طرح کی کوئی ایڈوکیشن فیڈ کی ایگزامپل رکھیں کی ایزی ہوگا سمجھ جا جائے گی آپ لوگوں کو کیونکہ سب بھی کوئی ڈیگری کر کے آئے میں تو وہ چیزیں سادہ انڈرسٹینڈبل ہوگی آپ لوگ کے لیے ورنہ اس کے ہسپیٹل کی بھی ایڈ ہو سکتی ہے ریلویز کی ایڈ ہو سکتی ہے یہ جو کیا ہوتے ہیں یہ جو ایر لائنز کے ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ سٹک رہیں گے ایڈوکیشن کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کالیج یا یونیورسٹی کے حساب سے ٹھیک ہے ریلیشن کا دوسرا نام ہے ٹیبل ٹیبل سب کو ڈراؤ کرنا آتا ہے ٹیبل جب ہم ڈراؤ کرتے ہیں یہ ٹیبل ٹیبل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں اچھا جب اوپر سے لائن نیچے لے کے آتے ہیں اور ادھر کی لائن ادھر لے کے جاتے ہیں جو یہ چیز بن جاتی ہے ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں یہ انٹرسیکشن ہے ان دو چیزوں کا اور یہ جو ہیں جب ہم لوگ سارے بنا لیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شکل بن جاتی ہے ٹھیک ہے موٹی موٹی ٹرمز ہیں جلدی سے سن لیں اور ریوائز کر لیں یاد کر لیں لکھ لیں اپنے پاس کہ جو ہمارے پاس یہ ہوتی ہے یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ ہے رو ٹھیک پہلا دوسرا نام اس کا ہم کہتے ہیں یہ ہے ٹپل دوسرا نام تیسرا نام اس کو ہم کہتے ہیں ریکارڈ یا انگلیش میں بولتا ہے ریکرڈز اوکے یہ تین چیز ہو گئے ہمارے پاس جب ہم بات کرتے ہیں ان کی جو ہم لوگوں کی یہ لکھی میں ہیں یہ ریلیشن میں یہاں سے اٹھا دیتی ہوں یہ کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس یہ جو کولمز ہیں جن کو ہم کولمز بولتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں کولمز پہلا نام ہے ان کا کولمز دوسرا نام ہے ان کا فیلڈز ٹھیک ہے اور اگر یہ ارڈی ڈائیگرام بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ان کو اٹریبیوٹس بھی بولنا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو اٹریبیوٹس بھی بولا جاتا ہے لیکن فیلال میں نہیں لکھ رہی لکھ لیا اگر آپ میں لکھنا لیکن وہ ارڈی اس میں جب ڈائیگرام بناتے ہیں تب زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ لکھنا اٹریبیوٹ لکھنا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو جاتی ہے آپ کی ٹوٹل یہ پوری کیا چیز ہے ہمارے پاس ریلیشن ہے ٹیبل ہے اور یہ آپ کی بات ہوگی کمپلیٹ جہاں پہ اچھا جی یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ جو ٹیبل ہے ریلیشن یہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے گا and that چیز جس کے بارے میں انفرمیشن ہے that چیز is called انٹیٹی ٹھیک ہے جس چیز کے بارے میں that چیز is called انٹیٹی اب جب ہم یونیورسٹی کے بارے میں بات کریں یونیورسٹی کا انٹیٹی ہے ایک سٹوڈنٹ تو اگر ہم سٹوڈنٹ کے حساب سے اس کو فل کریں تو ہم اس کو کیسے فل کریں گے جلدی سے اس کو go through کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو فردھر آنے وائلے ٹاپکس میں آسانی ہو مشکل نہ ہو آپ لوگوں کو دیکھیں ہم لوگ کیا کیا چیز ہوتی ہیں role number ہوتا ہے name ہوتا ہے address ہوتا ہے contact number ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں کس کے بارے میں store ہو رہی ہیں student کے بارے میں store ہو رہی ہیں تو اس کو ہم لیکھ لیں گے entity student اور اس کے بارے میں یہ سارا relationship ہے جو اس کے بارے میں ہمیں کیا دے رہے ہیں information دے رہے ہیں ٹھیک ہے ریلیشنز کی طرف کروائیں گی ٹھیک ہے یہ کچھ properties کے دیکھ لیتے ہیں آتی ہیں کس طرح کی پیپر میں کہ اس طریقے سے آ سکتی ہیں کہ اگر for example relation کی آپ لوگ ایک relation given آپ کے پاس اور آپ جو ہیں role number exchange کر دیتے ہیں نام کے ساتھ مطلب نام پہلے آجاتے رول number بعد میں آجاتے ہیں تو بتائیں اس سے relationship پر کیا فرق پڑے گا اس طرح کی سنیریو بیسد آسکتے ہیں اس ٹوپک میں سے آپ نے ایک بار یہ یاد رکھنی ہے کہ no duplicate rose کو duplicate نہیں کیا جا سکتا it means کہ data repeat نہیں کیا سکتا مزید it means کہ اگر ایک student کے بارے میں data سارا سٹور ہوا ہوئے بچے کا نام رکھا ہے x z اور اس کے بارے پورا ایک data سٹور ہو ایسا رکھتے ہیں اگر ان کو اوپر نیزے کر دیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بچے جس کا data رہنا چاہیے باقی اس کا order is insignificant اگلا ہے اگر رول نمبر اگر نام پہلے رول نمبر رول نمبر مطلب ایسا ممکن نہیں ہے کہ اوپر لکھاوا ہو name اور ایک تو لکھا ہو abc لیکن ساتھ ایک دبے 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 اندر ایک دبے دبے اندر ایک سے زیادہ ویلیو نہیں ہوتی لیکن آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ atomic values only in case of columns اب ہم بات کرنے والے ہیں keys اب keys کا پہلے concept لے لیں پھر ہم اس کے types کی طرف جائیں گے دیکھیں keys وہ attribute یا set of attributes اس sense میں سمجھاتی ہوں لکھے بھی attributes or set of attributes that uniquely identifies a tuple attribute or set of attribute that uniquely identifies a set of tuple sorry set of attribute that uniquely defines a tuple not a set of tuple i am sorry i am really sorry for that ایسا attribute جو tuple value uniquely identify اگر ہم اس کو table شکل میں دیں گے table میں اس طرح ہوگا concept جلدی سے لے لیں یہاں سے اسان مشکل نہیں ہے لیکن اکثر لو کنفیوز ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ tuple ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ٹپل ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایٹریبیوٹس لکھتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اب یہ سمجھیں اب دہان سے بات سمجھے گا کہ یہ لکھاوا ہے بچے کا رول نمبر یہ لکھاوا ہے بچے کا نام اور آگے اس کا لکھاوا ہے ایڈریس اور یہ 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 اور کانٹیک نمبر لکھ لیتے ہیں ہاں پہ کسی بچے کے گھر امرجنسی ہو گئی ہے یا بچے کی طبیعت خراب ہو گیا اس کو اب ہم نے گھر بیج چاہیے اب ہمارے پاس ایسا کچھ ہونا چاہیے اس ٹیبل کے اندر کہ ہمیں ایک تو سمجھیں تھاؤزنڈ آف سٹوڈنٹس کے ڈیٹا سٹور ہے اس کے اندر ایک تو ہمیں تھاؤزنڈ ڈیٹا دیکھنا نہ پڑے پہلی بات دوسری بات یہ کوئی ایک ایسی کی ویلیو ہو کوئی ایسا ورڈ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو میں ٹائپ کروں سرچ کے اندر تو وہ فوراں فوراں اس بچے کا ڈیٹا ہمارے پاس آجائے ٹھیک ہے فور انگزمپل اس بچے کا نام کہہ لیتے ہیں اے بی سی ہے ٹھیک ہے آپ اگر اے بی سی سے اس کو سرچ کرو گے تو ایک نام کے تو سو بچے ہو سکتے ہیں تو سو کا ڈیٹا بائی نکل آئے گا پھر آپ مزید سو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بچے کا گھر کا نمبر کیا ہے میری بات اندرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ لوگ کہ ہم نے کوئی ایک ایسی کی ویلیو نکالنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک ٹپل کا ڈیٹا ہمارے پاس آجائے ٹپل کا ڈیٹا ہمیں کیوں چاہیے دیکھیں یہ سٹوڈنٹ کا سارا ڈیٹا ہے نا تو اگر اس ٹوڈنٹ کے دبیر تھراب ہے جس کا نام اے بی سی ہے اس ٹوڈنٹ کا کانٹیک نمبر ہمیں چاہیے نا ون ٹو تھری اس کا کانٹیک نمبر چاہیے ہمیں تو اے بی سی تو بہت سارے ہو سکتے ہیں سمجھا لیے بات آپ کو تو اگر ہم اے بی سی کو کی ویلیو رکھتے ہیں یہ کی رکھتے ہیں تو اے بی سی کے حساب سے تو میرے پاس سو اور ڈیٹا نکل آئے گا اور سو کانٹیک نمبر نکل آئیں گے پھر مجھے کیسے بتا چلے گا اب آپ نے یہ بات یہاں سے سمجھ نہیں ہے کہ کیس جو ہوتی ہے نا وہ کسی بھی ٹپل کو یونیکلی آئیڈنٹیفائی کرتی ہے مطلب اس بجے کا رول نمبر ہزار سٹوڈنٹس میں سے کسی کا نہیں ہوگا ٹو جو رول نمبر ہے وہ ہزار بچے میں سے کسی کا ٹو نہیں ہوگا جب ایسی ہوتے ہیں تو پھر اے بی سی کے بجائے جب میں ٹو سرش کروں گی یا جس طرح ون پہ اگر میرے سٹوڈنٹ کا نام ہے سرش کروں گی تو میں بس ڈائریکٹلی وہ ڈیٹا ریٹریف ہوگا اسی کا ڈیٹا ریٹریف ہوگا جو ریکوائیڈ ہے اور اس سے ہم لوگ کہیں گے کہ یہ جو ڈیٹا بیس ہے یہ افیکٹیو ہے کیونکہ جب بھی جس ٹائم پہ بھی میں اس کو ڈیٹا ریٹریف کرنے کے لیے کہتا ہوں یہ مجھے واپس میں دے دیتا ہے ریٹریف کرنے کا مطلب میں سمجھا چکی ہوں ٹو گیٹ بیک سمتنگ واپس لینا کوئی چیز سٹور کیوی چیز واپس لینا جس طرح فریج میں آپ لوگ چیزیں سٹور کرتے ہیں آپ لوگوں کی میکسیمم یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یا جلدی ہمیں اسیس میں چاہیے وہ ہم لوگ بالکل سامنے سامنے رکھتے ہیں جو پھر فریج میں اندر آپ ڈھوڑنا ہی شروع کر دیں گے تو اٹ مینز کہ آپ کا ریٹریفل ٹائم اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو آپ سیٹنگ ایسی کریں کہ آپ کو فوراں چیز مل جائے سیم اس دکیز جب ٹیبل کے نام چیزیں سٹور کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کبھی بھی جب بھی ہم بھی کوئی ڈیٹا ریٹریف کرنا ہو ہمیں فوراں فوراں ڈیٹا مل جائے ڈن کلیر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیز کی ٹائپ کتنی ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو لے کے چلنا ہے سب سے پہلے ہم ان تین کیز کو سٹڈی کرتے ہیں میں pronounce کر دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے ٹیبل بنا دیا GPU primary key بسیکلی جو کی کی ڈیفینیشن ہے نا وہی ہم کہتے ہیں کہ primary key کی ڈیفینیشن ہے کہ primary key ایسا ایٹریبیوٹ ہوگا اس پوری ٹیبل کے اندر جو ایک ٹپل کو یونیکلی آئیڈنٹیفائی کرے گا مطلب کہ primary key کبھی بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ primary key repeat ہو primary key ہمیشہ single value ہوتی ہے ٹھیک ہے single value کو مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی وہ duplicate value نہیں ہوتی مطلب جس طرح اگر one ہے تو one دوبارہ نہیں آئے گا two ہے تو two دوبارہ نہیں آئے گا کوئی بھی ایک ایسا ایٹریبیوٹ جس کی value repeat نہیں ہوتی میں اگین آپ کو بتاتی ہوں کوئی سبھی ایسا ایٹریبیوٹ جس کی value repeat نہیں ہوتی اس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ primary کی بننے کے قابل ہے done اچھا جی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس ٹیبل کو لے کے کہ اس ٹیبل یہ student کا ایک data ہے اس ٹیبل ہے اس کو ہم کیسے لے کے چلیں گے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کونسا ایسا ایٹریبیوٹ ہے کیوں ہیل رہا ہے اتنا زیادہ ہم لوگ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس ٹیبل کے اندر کونسا ایسا ایٹریبیوٹ ہے کونسا ایسا ایٹریبیوٹ ہے جس کا data repeat نہیں ہوتی رو نمبر دیکھتے ہیں one two three repeat نہیں ہوتی it means اس کے اندر کپیسٹی ہے کہ اس کو ہم لوگ پرائمری کی بنا سکیں ٹھیک ہے جی name کو دیکھتے ہیں abc mno abc یہ ہو رہا ہے repeat it means اس کے اندر کپیسٹی نہیں ہے کیا بننے کی پرائمری کی بننے کی کپیسٹی نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ کر دیں گے چھوڑ دیں گے کونٹیک نمبر دیکھیں کونٹیک نمبر ہمارے پاس کیا ہے okay کونٹیک نمبر ہمارے پاس کیا ہے سب کا unique ہے کونٹیک نمبر ہونے کی وجہ سے اس یہ بھی ہمارے پاس پرائمری کی بننے کی کپیسٹی رکھتا ہے اچھا جی تو کہاں پہ تھے ہم کونٹیک نمبر بھی ہمارے پاس کپیسٹی رکھتا ہے پرائمری کی بننے کی ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں ایڈریس پہ ایڈریس تو سیم ہو سکتا ہے ایک گلی محلے سے ایک شہر سے بچے آ سکتے ہیں تو یہ بھی ایڈریس کپیسٹی نہیں رکھتا سب سے پہلے ہم پرائمری کی ڈسکس کریں باقی نہ دیکھیں تو پرائمری کی وہ ویلی ہوگی اب دیکھیں دھیان سے اگر میں کونٹیک نمبر سے سرچ کروں گی تو میرے پاس unique ڈپل ہی نکلے گا کونٹیک نمبر تو کسی کا سیم نہیں ہو سکتا تو اگر میں 456 کروں گی تو میرے پاس ہمیشہ unique ڈپل آئے گا تو میرے پاس ہمارے پاس پرائمری کی دونوں ہو سکتی ہیں اب پرائمری کی ہمیشہ ایک ہوتی ہے ہم دو چیزوں کو پرائمری کی نہیں رکھ سکتے تو کیا ہوتا ہے اب یہاں سے بات آپ نے سمجھنے والی ہے کہ اگر ہم رول نمبر کو پرائمری کی سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو جو نہیں سیلیکٹ ہوتی اس کو ہم کینڈیڈیڈ کی کہتے ہیں پرائمری کی بننے کی امیدوار ہیں کانٹیکٹ نمبر اس کے اندر پوری کپیسٹی ہے کہ وہ پرائمری کی بن جائے لیکن کیونکہ ہماری اپنی مرضی تھی ہم جو مرضی سیلیکٹ کریں تو ہم لوگ نے رول نمبر سیلیکٹ کر لیا تھا تو ہم لوگ نے اس کو سیٹ کر لیا پرائمری کی تو جو نہیں سیٹ ہوئی جو امیدوار تھی بن سکتی تھی نہیں سیلیکٹ ہوئی تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے کچھ اس طرح کی بات ہو جائے گی یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے پرائمری کی ہو جاتی ہے ساتھی میں آپ کو کینڈیڈیٹ کی بھی بتا دیئے کمپوزیٹ کی اس طرح کی اس طرح کی چیز ہوتی ہے جب جو اکیلے اکیلا اٹریبیوٹ یونیک ویلیو نہیں دیتا اکیلا اٹریبیوٹ یونیک ویلیو نہیں دیتا دو اٹریبیوٹ مل کے ایک یونیک ویلیو بنا دیتے ہیں جس طرح دیکھیں اگر میں یہ کہوں دو پرائمری کیز بن رہی ہیں آپ کے پاس چلیں یہاں پر چینز کر دیتے ہیں یہاں پر میں یہ کر دیتی ہوں بجائے یہ کرنے کے یہاں پر بات سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ لوگ یہاں پر پرول میں ہٹا کے میں نے کر دیا کورس کورس کا ہے کمپیوٹر اور فیزکس ٹھیک ہے اب اکیلا جو میٹس ہے ہزار بچے ہزار بچے میں کوئی بھی میٹس رکھ سکتا ہے لیکن اب میں کیا کر رہی ہوں کہ میں میٹس اکیلا یہاں پرائمری کی نہ یہ پرائمری کی بن سکتا ہے کیونکہ یہ اے بی سی بھی ریپیٹ ہو رہا ہے اب ایسا ہم ایک پوسیبلٹی نکالتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو بنا دیتے ہیں کمپوزٹ کی پرائمری کی دونوں ملا کے ہمارے پاس پرائمری کی کا کام کریں گی بہت کم ہے ایسا کہ میٹس میں بہت سارے اے بی سیز ہوں ہم لوگ ایک پوسیبلٹی کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں مل جائیں گے تو ہمارے پاس ایک یونیک ڈپل نکلے گا اگر میٹس اے بی سی کے ساتھ ہو جائے یہ دونوں مل جائیں تو ایسا ممکن ہے کہ ہمارے پاس ایک یونیک ڈپل نکلے تو جب دو ایٹریبیوٹس مل کی یونیک ویلیو ہمیں دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا بن گئے کمپوزٹ کی بن گئے کمپوزٹ کا ورڈ ہی کمپوزٹ سے نکلا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کمپوزٹ کی ہوتا ہے اس کی سنس میں ہی کریں تو اسانی ہو جائے گی اگلی کی بڑی امپورٹن ہے اس کو پہلے کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد فردر سلتے ہیں اب ہمارے پاس فورن کی اس کو سپرٹی سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے فورن کا کیا مطلب ہوتا ہے فورن کنٹریز باہر کے موانبالک ایسی بولتے ہیں فورن کنٹریز باہر کے موانبالک فورن کنٹریز فورن کا جو ورڈ ہے is basically from something which we refer to باہر چیز اب آپ سے کر رہے ہیں کہ سمجھ کہ آپ کو بتاتی ہوں جب آپ نے امیشن ورشدی یا کالیج کو امیشن لیا تھا آپ سے یہ فورم فل کروایا گیا فورم کنٹریز باہر کے موانبالک اب باری آتیا اللہ کا پر سمجھ سنان در بچے کون کون سر کورس انرول کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ بسیس بھی ٹرانسپورٹ بھی چلانا ہے تو ہم نے ایک بسیس کا بھی ٹیبل ہم نے منٹین کرنا ہے میں پتہ چلے کون سا بچہ کدھر جا رہا ہے اور اس کے بس کے فیرز کتنے ہوں گے اب کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے فوراں کی کا کونسرپٹ اپنی ہاں سے لینا ہے کہ جب کہ جب اگر ہمارے پاس اب آپ نے یہ تھوڑی یہاں پر بات سمجھنی ہے پلیز کہ یہ جو ہے یہ بڑا ٹیبل ہے اور یہ چھوٹے ٹیبل ہے کیوں اس کو میں بڑا اور چھوٹا کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ پہلے پریارٹی بھی بنا تھا پہلا بنا تھا اور اس کے آگے سے ہم لوگوں نے دو ٹیبل بنا لیا ہے اس کے ٹھیک ہے انفرمیشن اس کی یوز ہو رہی ہے جب اس ٹیبل کی پرائیمری کی کسی اور ٹیبل کی پرائیمری کی سے میچ کر جائے it means کہ یہ کون سی ویلیو ہے فورن ویلیو ہے فورن کی ہے یہ یہ جس کے اندر فورن کی ہوتی ہے that is dependent اور چال ٹیبل اور جس کی کو یہ ریفر کر رہا ہوتا ہے یا جس relation کو یہ ریفر کر رہا ہوتا ہے that relationship is called parent یا independent relationship ٹھیک اگر یہاں پہ کچھ چینج کرتے ہیں نا یونیورسٹی والے تو اس ٹیبل میں بھی وہ مست ہے کہ update ہو جائے کیونکہ یہ ہمارے پاس parent ٹیبل ہیں اور یہ ہمارے پاس child ٹیبل ہیں اس ہی ٹیبل کو دیکھے دو ٹیبل بنائے گے تو it means کہ یہ دونوں ٹیبل اس ٹیبل پر dependent ہیں اور یہ خود independent ٹیبل ہیں done understand تو جس کے اندر create ہوئی ہوتی ہے that is child ٹیبل جس ٹیبل کے اندر فورن کی create ہوئی ہوتی that is child ٹیبل اور جس relation کو وہ refer کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا primary key میرے پاس آیا ہوا ہے اس ٹیبل کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں that table is called parent table یا ایک اور کیا آپ کو بتایا ہے independent table ٹھیک ہے جی یہ چیز ہو جاتی ہے ٹوٹل ہمارے پاس فورن کی کے اندر کوئیسن کس طریقے سے آتے ہیں یہ بھی بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن اس کے اندر فورن کی کے اندر موسٹ لئے صرف کوئیسن آجاتا ہے اگر ٹیبل بنے ہو ٹیبل ویسے exactly پتے ہیں میں نے کبھی دیکھو کہ ٹیبل بنے میں آئے ہوں شاید ایک اٹھ پیپر میں آئے تھا ٹیبل بنا ہوا لیکن وہاں صرف اٹریبیوٹس لکھتی جاتے ہیں اٹریبیوٹس لکھ کے پھر پوچھا جاتے ہیں بتائیں اس میں سے فورن کی کون سی ہے تو فورن کی کیسے پتا چلے گی سب سے پہلے آپ کو پتا ہونی چاہیے پرائمری کی کون سی ہے دو ٹیبل کی آپ کو اٹریبیوٹس دے دیں دو ٹیبل کی اٹریبیوٹس دے دیں اس پرائمری کی اس کے اندر ہیں تو یہاں آپ کے پاس فورن کی ہے یہ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بتائیں کہ یہ ٹیبل ہیں اور یہ ٹیبل ہیں دونے میں سے پہلے پہلے دیکھنے کس کے اندر زیادہ data کس کے اندر کم data دیکھنے کے لئے پتا چل جاتے ہیں وہ اس میں سے ایکسٹریکٹ ہوئے ہوتا ہے چائلٹ ٹیبل ہوتے ہیں ایکسٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس چھوٹی موٹی کیز جو کہ زیادہ تر use ہوئی جاتی ہیں کر لیتے ہیں اس کو بھی سکینڈری کی اب سکینڈری کی کسی use ہوتی ہے سکینڈری کی use ہوتی ہے یہ یونیک value نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ یونیک value نہیں ہوتی لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے فار انگزمپل جسے کرونا کے دن چل رہے ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ جو میرا کالیج ہے اس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں سیٹی اے سے آ رہے ہیں سیٹی بی سے آ رہے ہیں انڈ سیٹی سی سے آ رہے ہیں تو اگر فر انسٹنس خدا نہ خواستہ کسی ایک علاقے میں کرونا پھیل رہا ہے اور میں ان سب کے گھر کال کر کے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جی آپ کے بچوں نے کل سے اب نہیں آنا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اب خضر خود common sense use کریں اگر ہم یہاں پر پر پرائمری کی کا استعمال کریں گے تو ہمارے پاس ایک ٹپل ریٹریو ہوگا ایک ٹپل مطلب ایک بچے کا ڈیٹا ریٹریو ہوگا تو وہ تو ہمارے لئے بڑا نقصان دے ہیں خود سوچ لینا کہ اگر اس سیٹی میں سے ہمارے پاس سو بچے آ رہے ہیں سو بچے کا ایک ایک رول نمبر کیا ہم لوگ جنریٹ کریں گے ٹائپ کریں گے سرچ کریں گے تو پھر ہمیں نکلے گا نہیں ہم کیا کریں گے کہ ہم سکینری کی کو یوز کریں گے سکینری کی یونیک تو نہیں ہوتی لیکن اس سے ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا ریٹریو ہو جاتا ہے جس طرح میں صرف کہوں گی سو کے سو بچوں کا ڈیٹا میرے پاس نکل آئے گا تو اس سنس میں سکینری کی بھی ہمارے پاس امپورٹن ہوتی ہے ڈیٹا بیس کے اندر جس سے ہم ایک کی سے ہم ایک ویلیو ایٹریبیوٹ سے بہت سارا ڈیٹا لے کے آ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک سنیریو ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں بہت سارا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے نہ کہ صرف ایک یونیک ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آخری کی ہمارے پاس سوڈ اور کنٹرول کی سوڈ کی سوڈ کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا اور ترتیب دینا مطلب یہ کہ اپنے ڈیٹا کو فزیکلی جو سٹورڈ ڈیٹا ہوتا ہے فزیکلی اس کی چینجنگ کرنا اس کے اندر اس کے آگے پیچھے کر دینا اس کو اپنے سے کر دینا یا اس کی فزیکلی میموری کی لوگیشن چینج کر دینا that key is used that key is called سوڈ کی اور کنٹرول کی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے پاس اس کے پاس اٹریبیوٹ یا سیٹ آف اٹریبیوٹ جو یونیک لی ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ایک ٹبل کو کینڈیڈیٹ کی وہ ساری کیز یا وہ سارے اٹریبیوٹ جو بننے کی پوری پوری صلاحیت رکھتے ہیں پرائیمری کی بن سکتے بھی ہیں جو ہوتے ہیں امیدوار ہیں امیدوار وہ کینڈیڈیٹ کیز ہیں اب جو نہیں سیلیکٹ ہوتے بچارے ان کو ہم کہتے ہیں متبادل کیز یا الٹینیٹ کیز یہ سیلیکٹ ہوئی ہیں اور جو رہ گئی ہیں وہ الٹینیٹ کیز ہیں دیکھیں کینڈیڈیٹ کی ہوئی سب امیدوار ہیں سب بن سکتے ہیں جو سیلیکٹ ہو جاتی ہیں وہ پرائیمری کی بن جاتی ہیں جو نون سیلیکٹڈ ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس الٹینیٹ کی بن جاتی ہے بس یہی کانسپٹ ہے اس کا اس میں یوں کنفیوز نہیں ہونے اس کو ایسے کر لیں یہ کینڈیڈیٹ کی جو سیلیکٹ وہ پرائیمری جو نا سیلیکٹ وہ آپ کے پاس الٹرنیٹ کی بن جاتی ہے ٹھیک ہے بس ٹوٹل یہی تھا کیس کے بارے میں یہی پہ ہوگی ہے بات ختم ٹھیک ہے جی اللہ حافظ